میں خداوند میں نہائیت شادمان ہوں ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت اشایہ نبی کا صحیفہ اس کا اکسٹھویں باپ پہلی سے دوسری اور دسویں سے یارویں آیت مقدسہ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ خداوند نے مجھے مسا کیا تاکہ مشکینوں کو خوشخبری دوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو ازادی کی اور قیادیوں کو رہائی کی بشارت دوں تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں اور سب ماتم کرنے والوں کو تحسلی بخشوں میں خداوند میں نہائیت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی کیونکہ اس نے مجھ کو نجات کی پوشاک سے ملبس کیا اور صداقت کا جبہ مجھے پہنایا دلہے کی طرح جو تاج سے سجایا گیا ہو اور دلہن کی طرح جو اپنے زیورات سے عراستہ ہو کیونکہ جس طرح زمین اپنی سبزی نکالتی اور باغ اپنے میں بوئی ہوئی چیزوں کو اگاتا ہے اسی طرح سے مالک خداوند تمام قوموں کے سامنے صداقت اور حمد اگائے گا آمین پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور مقدس لوکہ کے انجیل اس کا پہلا باپ جماعتی جواب میری روح میرے خدا میں ہوش ہوتی ہے میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میری نجات دینے والے خدا سے ہوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے جماعتی جواب میری روح میرے خدا میں ہوش ہوتی ہے کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے جماعتی جواب میری روح میرے خدا میں ہوش ہوتی ہے اس نے بوکھوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو حالی ہاتھ لٹا دیا اور اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جماعتی جواب میری روح میرے خدا میں ہوش ہوتی ہے تم سب کے سب روح اور جان اور بدن سمیت ہمارے خدا جیس مسیح کی آمد تک بے الزام مفوظ رہو ہمارے لئے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط تسالوں لیکیوں کے نام پانچ باپ سولویں سے چوبیسیں آتے مقدس اے بھائیو ہم تم سے غرض کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں بلا ناگہ دوا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو بھی تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے روح کو نہ بھجاؤ نبوت کی حکارت نہ کرو سب باتوں کا امتحان کرو جو اچھی ہے اسے پکڑے رہو ہر ایک بدی کی سورت سے دور رہو سلامتی کا خدا آپ ہی تم کو بلکل مقدس کرے اور تمہیں پورے پورے یعنی روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسم سی کی آمد تک بے الزام مفوض رہے تمہارا بلانے والا سچا ہے وہ ایسا ہی کرے گا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یہنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو پہلا باب چھٹی سے آٹھمی اور انیسویں سے اٹھائیسویں آئیت اس وقت ایک آدمی آم آجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل جس کا نام یہنہ تھا یہ شہادت کے لئے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لئے آیا تھا اور یہنہ کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یرشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا اور کہ میں تو المسیر نہیں ہوں تب انہوں نے اس سے پوچھا پھر کیا تو علیاس ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو النبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو ہے کون تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ جیسا شایع نبی نے کہا ہے میں ہوں پکارنے والے کی آواز بی آبان میں خداوند کی راہ کو سیدھا بناو اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے نہ علیاس نہ النبی تو پھر استباق کیوں دیتا ہے یہنہ نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباق دیتا ہوں مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں یہ باتیں اردن کے پار بیت نیاب میں واقع ہوئیں جہاں یہنہ استباق دیتا تھا جیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے اے مسیح تیرے استائش ہو موسیقی